امریکہ نے فضا سے دو مرتبہ اتارا اور جس کے پاسپورٹ پر ٹھپا لگایا کہ امریکہ کی فضا بھی اس پر جو ہے اس کی بھی پابندی ہے میں کوئی دیستگرد نہیں تھا نہ میں نے آج تک کوئی چھرے علی بدوک بھی استعمال نہیں کی لیکن جو بات میں آج آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے بعد راولپنڈی کے نام کو ڈوبنے نہیں دینا ہے عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے امن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اپنے گلی محلے میں لوگوں نے جو غربت کے آتوں تنگ آکے نوٹ مار شروع کر دیا ہے اس کو محفوظ بنانا ہے اور پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ساری پی ٹی آئی نے رابطے میں رکھنا ہے اگر چھوٹا موٹا اختلاف ہے اسے پسے پش ڈالنا ہے میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے زندگی میں اتنے گھمبیر اور سنگین حالات نہیں دیکھے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور میں آج یہ تقریر ختم ہوئے کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شباز شریف صاحب آپ آرٹیکر سکس کی زد میں آ سکتے ہیں آپ حد کے عزت عدالت کے حکم عدولی کی زد میں آ سکتے ہیں آپ پہ نیپ کے سارے کیسز دولارہ بحال ہو سکتے ہیں یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ میں کیس فسا ہوا ہے اور سیز پاکستانی کو ووٹ کا حق مل سکتے ہیں اور ملے گا اور یہ چودہ اپریل چودہ میئی چودہ میئی سپریم کورٹ کی دیوئی ڈیٹ ہے آصف زرداری بڑی سیاست کر رہا ہے وہ شباز کو ناہل اور آرٹیکل سکس کی زد میں لانا چاہتا ہے تاکہ وہ اب میں کیا کہوں خواتین بھی یہاں تشریف فرما ہے کہ اپنی لڈوں کو لا سکے ایسا نہیں ہوگا راول بھنڈی پاکستان کے لیے اسلام کے لیے عدلیہ کے اعترام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا اور اگر منکن ہوا تو عید کے فوری بات کیونکہ عید پر مناسب نہیں سمجھا ہم نے عید پارٹی جو ہے وہ لال اویلی کے باہر کریں گے اور فوری کریں گے امید ہے اس وقت تک کینڈیڈیٹس کا اعلان ہو چکا ہوگا پی ٹی آئی جس امیدوار کو ٹکٹ دے گی لال اویلی اس کا ساتھ دے گی تینکیو بری مچ جس امید ہے